اعوذ باللہ من شعیطان و عجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے درود و سلام اللہ حمد صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا محمد و علیہ وسلم سیدنا محمد و سیدنا محمد و بارک وسلم پلیز میری ویڈیو کو لائک کیجئے شیئر کیجئے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت تیزی سے فہل رہی تھی سماج کا اتر اور اس کا مخان آف صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر جمع ہو رہا تھا یہ دیکھ کر شرک کے علم بردار بہت تلملائے دل پر سانپ لوٹنے لگے خدا کی عبادت سراسر بطوں کی موت تھی اسلام کی عزت کفر کے لئے سراپا ذلت تھی اور مسلمانوں کی سر بلندی کافروں کے لئے خطرے کی گھنٹی تھی کافر گصے سے بیتاب ہو گئے بلکل آگ بگولہ ہو گئے انہوں نے قسمیں خواہی اب ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو لیے ننگی تلوار ہیں جہاں پائیں گے ستائیں گے جس طرح ہو سکے گا دل دخائیں گے جسم کو بھی زخمی کریں گے روح کو بھی چھلنی کریں گے اور اس کے دین کو مٹا کر چھوڑیں گے انہوں نے اپنے شائروں اور بدعاشو کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کھلا بڑکا دیا وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو گالیاں دیتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر تحمتیں لگاتے اشار میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حجو کرتے لوگوں میں بدگمانیاں پھیلاتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عقل و نیت پر حملے کرتے کوئی کہتا یہ تو جادوگر ہے کوئی کہتا اس پر تو جادو کا اثر ہے کوئی کہتا اس کو شہرت کی حوص ہے ایک دن کچھ مشرک سردار کعبے کے پر جمع ہوئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم موضوع سخن بنے ارے محمد تو کیا کہتا ہے ہم لوگ مر جائیں گے تو پھر زندہ کیے جائیں گے اور اپنے کیے کا حساب دیں گے اچھے کاموں کا اچھا بدلہ پائیں گے برے کاموں کا برا اچھے کام کریں گے تو جنت میں جائیں گے برے کام کریں گے تو جہنم میں جلیں گے پھر انہوں نے سوچا ذرا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بلائیں اس سے کچھ بحث کریں اگر وہ اپنی باتوں میں سچا ہوگا تو دلیل دے گا اور اگر جھوٹا ہوگا محض دعویہ ہی دعویہ کرتا ہوگا تو ہم کو حق ہوگا جتنا چاہے ستائیں اور اس میں ہم بالکل معذور ہوں گے نہ کسی کو ملامت کا حق ہوگا نہ باز پرس کا انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ایک آدمی دوڑا آیا آدمی آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ امید ہوئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سوچا شاید حق ان کی سمجھ میں آ گیا شاید اب وہ ایمان لے آئے یہ سوچ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم بڑی تیزی سے ان کی طرف گئے لیکن وہاں تو کچھ اور ہی رنگ تھا وہاں تو وہی دل خراج باتیں تھی وہی زد اور نفرت کی ادائیں تھی انہوں نے کہا ہم تو جانتے نہیں عرب میں کوئی ایسا آدمی ہوا ہو جس نے تمہاری طرح اپنی قوم کو تنگ کیا ہو تم نے ہمارے دین میں عیب نکالا ہمارے دیوتاؤں کو حقیر گردانا ہمارے باپ دادا کو گمرا کہا یہی کیا پوری قوم کو تتر بتر کر دیا خود ہی بتاؤ کیا بات رہ گئی جو تم نے نہیں کی لیکن سنو اب بھی ہم تم کو سینے سے لگانے کے لئے تیار ہے دولت عزت شہرت سب کچھ دینے کے لئے تیار ہے دولت کی تمنہ ہو تو بتاؤ تمہارے قدموں میں دولت کے دھیر لگا دیں گے شہرت کی تمنہ ہو تو بتاؤ ہم تمہیں اپنا سردار بنا لیں گے اور اگر کہی دماغی مرض ہے یا سایہ ہو گیا ہے نوزبلہ تو ہم تمہارے لئے اچھے سے اچھے علاج کا انتظام کریں گے علاج تمہارا ہوگا پیسہ ہمارا ہوگا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اقل و نیت پر یہ کتنا زبردست حملہ تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت ملال ہوا فرمایا مجھ میں اس طرح کی کوئی بات نہیں مجھ کو مال و دولت کی تمنہ نہیں شہرت یا بادشاہت کی بھی حوص نہیں میں تو اللہ کا رسول ہوں اسی نے مجھے بھیجا ہے کہ تم کو گفلت سے چھونکا دوں برائی کا برا انجام بتا دوں نیکی کا نیک انجام سنا دوں اور چاہو تو عرب سے ملا دوں ان کی باتوں کا کیا اثر ہوا جہلیت کی رگ اور بھڑک گئی ان میں ایک گل مجھ گیا جو کچھ موں میں آیا بکنے لگے الٹے سیدھے مطالبات بھی کیے بولے اگر سچ مجھ اللہ کے رسول ہو اور اس نے تمہیں ہمارے نحنمائی کے لئے بھیجا تو یہ مطالبے پورے کرو پھر ہمیں یقین آئے گا اور ہم تمہاری باتیں مانیں گے کسی نے کہا اپنے رب سے کہو ہمارے لئے ایک چشمہ روا کر دے چشمہ بھی ایسا ہو جو زمزم سے زیادہ میٹا ہو اور جیسے شام اور عراق میں نہرے بہتی ہے ہمارے یہاں بھی بہنے لگے کسی نے کہا اگر نبی ہو تو اپنے رب سے کہو تم کو باغو اور محلو میں رکھے سونے چاندی کے بہت سے خزانے دے دے تاکہ عیش کی زندگی گزرے یہ کیا کہ ہماری طرح بازاروں میں مارے مارے پھرتے ہو روزی کے پیچھے خون پسینہ اے کرتے ہو کسی نے کہا یا ماما میں ایک آدمی ہے وہی تم کو یہ سب باتیں سکھاتا ہے تو سن لو ہم رحمان پر تو ایمان لانے سے رہے ہمارے سامنے آسمان پر چڑھو اور وہاں سے ایک تحریر لاؤ جس کو ہم پڑ بھی لے کسی نے کہا فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں انہی کو ہم پوچھتے ہیں اب اگر اللہ اور فرشتوں کو سامنے لا خڑا کرو یا آسمان کو ٹکڑے ٹکڑے کر کے ہم پر گرا دو تو ہم تم پر ایمان لے آئیں ذرا ہم بھی تو دیکھیں کیسی سزا اور کیسا عذاب ہے جس کی یہ دھمکیاں ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پاک ہے میرا رب کیا میں ایک پیغمبر کے سوا اور بھی کچھ ہوں اللہ نے فرمایا بابرکت ہے وہ ذات جو اگر چاہے تو تم کو اس سے بھی اچھی چیزیں دے دے چاہے تو ایسے باگ دے دے جن کے نیچے نہریں رواں ہوں اور چاہے تو بہت سے محل دے دے ان لوگوں نے کہا محمد ہم نے تمہارے سامنے کتنی ہی باتیں رکھی لیکن تم نے ایک نہ سنی تم سے کتنی ہی خواہشیں کی لیکن تم نے سب ٹھکرا دی سن لو اب ہم معذور ہیں اب ہمیں حق ہوگا تمہارے ساتھ جیسا چاہے سلوک کریں یاد رکھو ہم تمہاری جان لے کے ہی چھوڑیں گے اب یا تو تم رہو گے یا ہم انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کا فیصلہ کر لیا بلکل آخری اور محکم فیصلہ لیکن اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کیا تو ابو طالب کا کیا ہوگا ان کے تو کلیجے میں آگ لگ جائے گی اور جہاں وہ بگڑے سارے آل مطلب بگڑ جائیں گے یہی لوگ تو قریش کے سردار اور سرکار ہے وہ بگڑ گئے تو پھر کیا بنے گا یہ خیال آتے ہی ان کی حمد جواب دینے لگی اور سارے حوصلے پست ہو گئے مگر ہاں ایک شکل ہے کوئی ترتیب کی جائے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ابو طالب کی نظر سے گیر جائے یا کام اور عز کام ان کا دل پیکا ہو جائے کہ اس کو قتل کرے تو چپ چاب رہے بہت سوچا بہت سوچا کئی دن تک سوچا آخر ان نادانوں کی عقل نے مشورہ دیا ابو طالب کے پاس اپنا ایک نوجوان لے کر جاؤ طاقتور بہادر اور خوب رو جوان ان سے کہو اپنے بھتیجے کو دے دے اس کی جگہ اس جوان کو رکھ لے